اسلام علیکم ناظرین میں ہوں صفدر حسین اور آپ دیکھنے یوٹیوب چینل صفدر سپورٹ پاکستان نیوزی لینڈ کے درمیان دو ٹیسٹ میچے کی سیریز اپنے اختتام کو پہنچی پاکستان نیوزی لینڈ کے درمیان دو ٹیسٹ میچے کی سیریز جاہ ہو گئی پاکستان نیوزی لینڈ کے درمیان اب ونڈے سیریز کا آغاز ہونے جارے پاکستان نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز کا پہلا ونڈے میچ کب کھیلا جائے گا پاکستان کی پہلے ونڈے میچ کے لیے پلنگ الیون نیوزی لینڈ کے خلاف کیا ہوگی پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کے بعد اب پاکستان کا ٹیسٹ کپتان کون ہوگا کیونکہ پاکستان کا ٹیسٹ کیپٹرن تبدیل ہونے جا رہا ہے پاکستان کی مکمل تر کرکیٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی ویڈیو میں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی ملت پہ وزٹ کریں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کیوں کرکیٹ کے حوالے سے تمام تر اپ ڈیٹ سے وقت پر ملتی رہیں پاکستان کے ون ڈے سکوارڈ میں آپ کا فیوریٹ ترین پلئیر کونسا ہے کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرنا پاکستان نیوزی لینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز اپنے اختتام کو پہنچتے ہی پاکستان نیوزی لینڈ کے درمیان تین ون ڈے میچت کی سیریز کا آغاز ہونے جارے کراچی کے نیشنل سٹیڈیو میں پاکستان نیوزی لینڈ کے درمیان ون ڈے سیریز کا پہلا ون ڈے میچ نو جنوری کو کراچی کے نیشنل سٹیڈیو میں کھل جائے گا ناظرین یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر اڑائی بجے شروع ہوگا پاکستان کے اب ٹیسٹ کیپٹن سرفراز احمد کو بنای جانے کے انکانات ہیں سرفراز احمد کو کپتانی دیے جانے کے انکانات ہیں اب بابر اظم ٹیسٹ کے کیپٹن نہیں رہیں گے آپ کے خیال میں کون رہے گا پاکستان کی ٹیسٹ کپتانی کے لیے بہتر کپتان کمنٹس میں قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرنا پاکستان نیوزی لینڈ کے درمیان پہلے ون ڈے میچ کے لیے کچھ پلنگ الیون آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پہلے نمبر پر امام الہق اور فخر زمان اوپنرز ہوں گے دوسرے نمبر پر شان ماسود اور بابر اظم وانڈون پوزیشن میں آئیں گے تیسرے نمبر پر محمد ریزوان ویکٹ کیپر ہوں گے اب چوتھے نمبر پر کامران غلام آغاز سلمان محمد نواز محمد وسیم جونئر آل راؤنڈر ہوں گے اور پانچوے نمبر پر بولر حارس لوگ اور نصیم شاہ ہوں گے ناظرین آپ کے خیال میں کیا یہ پلنگ الیون پاکستان ٹیم کے لیے بیسٹ رہے گی یا نہیں کومنٹس میں قیمتی رائی کا اظہار ضرور کرنا پاکستان کے ونڈے سکوارڈ کے لیے اب نیب کیپٹن شان ماسود کو بنا دیا گیا ہے محمد ریزوان سے نیب کی کیپٹانی بھی چھین چکی ہے نیشوریہ دکھ ہمیں دیجئے لائجازت اللہ عنہ کے باان